الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والرسول الامین وعلیٰ آرہی و سعجی و نمابر تحریکہ تو تحریکہ سب سے پہلے یہی سے شروع کرتے ہیں تحریکہ تحریکہ کس کو کہتے ہیں ایک آدمی پوت ہو گیا اور جو مال چھوڑ کے گیا اس کو تحریکہ کہتے ہیں تحریکہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے یہ عربی لفظیں تحریکہ سے تحریکہیت رکھو اس کے معنی چھوڑنا ہوتا ہے تحریکہ جس لفظ سے بنا اس کے معنی چھوڑنا اس کا جو اصل لوگوں میں معنی ہے یہ ہمارے ذہن میں اگر رہے تو دو غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں جو ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں پائی آتے ہیں ایک غلط فہمی کیا ہے کہ بچوں کا باپ ابھی زندہ ہے باپ کے پاس مال ہے جائداد ہے باپ زندہ ہے اور اس کی زندگی ہی میں بچے کیا سمجھ لیتے ہیں کہ باپ کی زیاداد میں ہمارا حق ہے اور مانگنے بھی لگتے ہیں وہ کہیں کہ لے بھی لیتے ہیں تحریکہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو یہ تحریکہ سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی اس کو ہم بیٹھ کے باٹھ لیتے ہیں باپ زندہ ہے زندہ ہے تو اس کی زیاداد تحریکہ نہیں ہے کیونکہ اس نے بھی چھوڑا نہیں تحریکہ کب ہوگا جب اس کا انتقال ہو جائے اس کی وفات ہو جائے تب اس کا مال تحریکہ ہوگا تو باپ ابھی زندہ ہے تو اولاد اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ تحریکہ ہو گیا اب ہم حصہ لگائیں اپنا ابھی تحریکہ نہیں ہوا والد اب تک زندہ ہے باحیات ہے تک تک بچے اس میں اپنا حق نہیں مانگ سکتے نہیں لے سکتے وہ باپ کا ہے بچوں کا نہیں ہے بلکہ اگر اتفاق سے دو بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا خوت ہو گیا اور باپ ابھی زندہ ہے خوت ہو گیا تو پھر اس کو تو کچھ نہیں ملے گا باپ کے وفات کے بات بھی نہیں ملے گا اس کو سمجھ رہے یہ سب سے پہلے بات سمجھے تحریکہ تحریکہ ملکہ چھوڑنا تو باپ نے ابھی چھوڑا ہی نہیں تو کیسے تحریکہ ہو جائے گا ایک دوسری غلط صحیحی ایک آدمی جسے ماللو باپ ہے تین فوت ہونے کے بعد اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے وہ وسیعت کرنا شروع کر دیتا ہے ایک بٹے تین کی نہیں بلکہ پورے مال کے بارے میں کہنا شروع کر دیتا ہے کیا کہ میرا جو یہ فلیٹ ہے اس کو کیا کرنا ہے یہ کون لے گا وہ باٹنا شروع کر دیتا ہے مرنے کے بعد وہ جو ہے رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے مال سے یہ کرنا میرا یہ فلیٹ ہے یہ کر دینا میری یہ زمین اس کو یہ کر دینا اگرہ اگرہ تو اس کو غلط فہمی کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ مال میرا ہے جبکہ اس کا نہیں ہے اس لئے کہتا ہے اب تاریکہ وہ چھوڑ چکا ہے وفات ہوئی تو اس نے چھوڑ دیا اب اس کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا ہو اس لئے وفات سے پہلے وہ اس کے بارے میں کوئی رینوائی نہیں کر سکتا ہے کچھا کرنا کہ وہ تمہارا نہیں ہے تم چھوڑ چکے دوسری غلط فہمی جو کشلہوں کے اندر ہوتی کہ وفات کے بعد بھی ہم اختیار رکھتے ہیں اپنے مال میں سے یہ غلط ہے ایک بٹے تین صرف ہے ایک بٹے تین کے بارے میں اس کو حق دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کا یہ لوگوی معنی نے تاریکہ مطلب چھوڑنا یہ لوگوی معنی ہمارے ذہن میں رہے تو یہ غلط سویمیاں دور جائیں اب یہ اصل دیکھتے ہیں کہ